پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے بہت ہی مزار تینوں ریسپیز ہیں بہت زیادہ ہیوی کھانے کھانے کے بعد بندے کو دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا لائٹ ریسپی کی طرف جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ بیف سے آپ کے پاس ہو بہت سارے لوگ کے پاس ہے بیف موجود تو اس سے کچھ اور نیا سٹائل جو ہے نہ دیا جا سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بیف سے مختلف قسم کی ریسپیز جو ہیں وہ ہم آپ کے لئے تیار کریں اور امید ہے کہ آج کی ریسپیز آپ کو پسند بھی آئیں گی بچوں کو اور بڑوں کو سب کو یہ پسند آئیں گی اس لئے کہ تھوڑا سا سالن سے روٹی سے ہٹ کر اس لئے کہ بہت زیادہ ہیوی کھانے کھانے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا زیادہ لائٹ کھانوں کی طرف آج ہے تو آج کے کھانے میں جو ہے نہ آپ کو ایک نیا چینج جو ہے آپ کو ملے گا ایک جو بیف فجیتا ہے اس کو آپ بنا کر رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی دونوں ریسپیز اپنی جگہ پر زبردست ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ بھی بہت ہی لا جواب ڈرنک ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے پیٹ کم کرنا وزن کم کرنا اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو ہے نام بہت زیادہ صرف میدے کے اوپر بہت زیادہ چربی آجاتی ہے جس کی ویسے میدہ جو ہے وہ صرف پیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف آجاتا ہے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وزن کم کرنے کیلئے تو اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ نام سناوا تو ہوگا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ نہ لیا جائے جب تک پتہ نہیں چلتا کہ بیسکلی جو چیز بتائی جاری ہے وہ ہے کیا عمل تاس کی پھلی عمل تاس کی پھلی کے بارے میں میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں سے کہا ہے اور بتایا ہے کہ عمل تاس کی پھلی آپ استعمال کرنے تو وہ بیسکلی عمل تاس کی پھلی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ اس طرح کی پھلی ہوتی ہے بہت ہی سخت جان ہوتی ہے سخت ہوتی ہے کافی اور اس کو جب ہم توڑ لیتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا کہ چھے انچ کا تکڑا اس کا جو ہے آپ توڑ لیں توڑنے کے بعد جب آپ اس کو توڑتے ہیں کس چیز سے توڑیں گے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسے آپ بیلنس سے یا کوئی ایسی لکڑی کی چیز بھاریسی لے لیں اس سے آپ اس کو ماریں تھوڑی دیر ماریں گے آپ تو یہ خود بخود بیچ میں سے جو ہے نا دو پیسز میں ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے دو پیسز میں ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ کو جو ہے دانے بھی نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پرت نظر آ رہی ہوگی بیسکلی یہ جو پرت ہے نا جیسے کہ انسان کے میدے کے اندر پرت ہوتی ہے بڑی آتھ میں جو ہے نا انسان کے پرت ہوتی ہے عملتاس کی پھلی کے اندر اس طرح کی پرت ہوتی ہے جو ہمارے میدے کو کم کرنے میں وزن کو کم کرنے میں بے حضمدگار ثابت ہوتی ہے کرنا ہی ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح سے دو پیسز میں توڑ لیا توڑنے کے بعد اس کا جو بیج ہے نا وہ آپ نے ایسے ماریں گے تو سارا بیج نکل آئے گا ٹھیک ہے اور بیج نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تین کپ پانی لینا ہے یہ تین کپ پانی ہے اور یہ ہے چمچہ ٹھیک ہے چائے کا چمچہ اس طرح سے اس کو پرت کو آپ نے اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ پرت کے اندر کا جو گودہ ہے وہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ گودہ نکلنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر سے ٹھیک ہے یہ لیزدار سا گودہ ہوتا ہے اس کا یہ نکل آئے گا اس میں سے اور یہ دیکھیں ادھر ابھی پرت باقی ہے ادھر کی پرت جو ہے نکل چکی ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے یہ سارے پرت کو آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس کے تین کپ پانی کے اندر شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اچھا اگر کسی سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے اور پھلی جو ہے وہ بہت زیادہ چھر چھرے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی ہے تو اسے آپ اس پھلی کو پہلے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کو کوٹ لیں چھل کے سمیت بیس سمیت ساری چیزوں کے سمیت چھ انچ کے ٹکڑے کو کوٹ لیں ٹھیک ہے کوٹ کر اس کو پتین کپ پانی کے اندر ڈال دیں اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے کاسنی کے بیچ یہ آپ نے ایک چاہ کا چمچ ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے اور یہ ہے سونف یہ آپ نے ایک چاہ کا چمچ ڈال دیا اور اسے آپ نے اچھی طرح سے مک کر لیا اور اسے آپ نے اُبال لینا ہے تقریباً اسے آپ نے اُبال کر یہ تین کپ پانی ہے اسے اُبال کر ایک کپ کر لینا ہے دو کپ اُڑ جائے اور اس کے بعد ایک کپ بچ جائے اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس کو جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم گرم کر لیں یعنی کہ آپ سے پیا جائے یہ آرام سے اسے آپ نے رات کو سوتے وقت ایک ٹائم دن میں صرف ایک ٹائم آپ نے اس کو لینا ہے اور آپ دیکھئے گا پریگنسی کے دوران اسے نہ لیں پریگنسی کے دوران نہ لیں اور اسے جو ہے آپ کسی بھی ٹائم پر لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے مستقل استعمال کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کا وزن جو ہے نا وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے بے تہاشہ فائدہ مند چیز ہے عمل تاس کی پھلی بار بار میں بتا رہا ہوں عمل تاس کی پھلی بہت سستی ہوتی ہے یہ یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان پر ساٹھ سے دیکھے سو روپے کلو تک کی مل جاتی ہے یہ ایک ہی دفعہ پرچیز کر لیں کلو دو کلو لاکر رکھ لیں اپنے گھر پر جب بھی آپ کو اس کو بنانا ہو آپ نے اس کے چینج کا دکڑا ایک توڑا اس کو کوٹ لیا کھٹ کا استہا پانی دین کا پانی میں ڈالا ایک چاہ کے چمچہ کاسنی کے بیچ ڈالے ہے اور ایک چاہ کے چمچہ سانک ڈالا ہے یہ تو آپ کے میدے پر کام کرے گا کاسنی کے بیچ جو ہیں آپ کے جگر پر کام کرے گا یعنی کہ آپ کو کمزور نہیں ہونے دے گا ایک ہوتا ہے جب ویٹ کم ہوتا ہے تو انسان کمزور بھی ہوتا ہے اس کے اندر ویکنس پیدا ہو جاتی ہے کاسنی کے بیچ میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کے جگر کو افعال کرتا ہے یعنی کہ آپ کے جگر کو مضبوط کرتا ہے خون بنانے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے اور سانف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو گیسز وغیرہ انسان کے جسم کے اندر بنتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اور میدے کو پرسکون رکھتا ہے تو یہ چیز جب جائے گی تو اس کے ساتھ کا جو کمبینیشن ہے نا وہ کاسنی کے بیچ اور سانف ہے تو یہ تین چیزیں ملنے کے بعد یہ بہترین ایک دوائی بن جاتی ہے وزن کم کرنے والی اور سستی بھی ہے اور بہت ہی افیکٹڈ ہے یہ اگر آپ نے مستقل کسی نے کیا ہوگا میرے پاس بہت سارے کاؤز آتی ہیں بہت سارے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو کیا ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا افیکٹڈ ہے کتنا فائدے مند ہے اور کتنے تیزی کے ساتھ یہ وزن کو کم کرتا ہے احتیاط جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے احتیاط اگر آپ نہیں کریں گے اگر وزن کم کرنے کے لیے صرف آپ نے دوائیوں پر آپ ڈیپینڈ ہو گئے اور آپ نے باقی جو ہے نا اپنی زندگی کا جو سٹائل ہے اس کو چینج نہیں کیا تو یہ بہت آرام آرام سے اثر کرے گی اگر آپ نے زندگی کے اندر اپنے چینجز لے کر آئے جیسے کہ آپ نے کھانے پینے میں فرائی آئیٹم جو ہوتے ہیں فرائی چیزیں یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی بھی ہیں کروسٹال بڑھاتی ہیں وزن بھی بڑھاتی ہیں ساتھ میں بلیڈ پیشر بھی بڑھاتی ہے اور بہت سارے ڈیزیز پیدا کرتے ہیں جسم کے اندر تو اس لیے کہ آج کل کا جو آئل ہے وہ بہت ناکس قسم کا آئل ہے تو آئل کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آپ کے کریئٹ ہوتے ہیں تو بہترین طریقہ کاری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سے جو فرائی چیزیں ہیں اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں اگر کبھی کا بار مجبوراں کھانا پڑ جائے تو تھوڑا بہت استعمال کر لیں ورنہ ریگولرلی بہت سارے لوگ خاص طور پر شام کا ٹائم ہوا بچوں کو انہوں نے بیکری پہ پھیجا جا کر وہاں سے سموز سے پکوڑے یا رول یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو ہے نا منگوائی اور وہ ضرور کھاتے ہیں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ پلیز اس کے بجائے کوئی ہیلڈی چیزوں پہ چلے جائیں فروٹ پہ چلے جائیں کوئی اور ایسی چیزیں استعمال کریں جو فرائی نہ ہو ٹھیک ہے بیک ہوئی ہو یعنی کہ تندور میں بنی ہوئی چیزیں ہو یا جیسے بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی شگر والی زیادہ نہ ہو چینی اپنے زندگی سے کم کریں فرائی چیزیں کم کریں تو آپ دیکھئے کہ کھانا نارمل جو گھر کا بنا ہوتا ہے نا ریگولرلی اس کو آپ استعمال کریں گے تو وہ اتنا زیادہ آپ کو نقصان نہیں دے گا لیکن یہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں فرائی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو یہ جو ہے آپ کی کیرلیس کو بڑھاتی ہیں اور اس کی بیسے آپ کا وزن بڑھتا ہے اس لیے کہ جو موٹے ہو جاتے ہیں لوگ وہ پھر ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہوتے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہ کریں کم از کم گھر کے اندر میں ایک بہت ہی اچھا مشورہ دے رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ سن کر حض بھی رہوں گے کہ باہر نہیں جا سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم گھر کے کمرے کے اندر آپ گول گول جو ہے وہ چکر لگانا شروع کریں آپ یقین کریں وہ بھی ایکسرسائز بہت ہے انسان کے لئے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر بہت چینجز آتی ہیں اس لیے کہ جب تک آپ کا جسم یہ دیکھیں سائنٹیفک بھی ہے ہربل بھی ہے یعنی کہ جو حکیموں نے بات کی ہے وہ بھی ہے اور سائنس بھی اس بات کو گوائی دیتی ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں یا سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں یعنی کہ اتنے بڑے بڑے جو بڑے بڑے اپنا باڈی بیلڈرز ہیں بڑی بڑے دنیا کے جو ماہر ترین لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسرسائز ہے جتنی بھی ایکسرسائز ہے ان سب کی جو ماں ہے نا وہ ہے واک یعنی کہ چلنا جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی اس میں استعمال ہوتی ہے تو چلنا مطلب یہ ہے کہ آپ بہار اگر نہیں جا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یعنی باہر جائیں گے تو مسئلہ ہوگا یہ ہوگا حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سارے پرابلم ہیں لوگ دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو میں آج آپ کی دل کی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم کمرے کے اندر جو ہے نا وہ ہی آپ ایک چکر بنا لیں کہ اس کے اوپر آپ نے دس منٹ کے لیے پانچ منٹ پانچ منٹ سے شروع کریں پانچ منٹ ایک چکر لگا لیا آپ نے اس کے بعد سات منٹ کر لیا پھر دس منٹ کر لیا یعنی کہ آخری لیمٹ جو ہے نا آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے ویسے زندگی کا اگر آپ نے پورے دن میں پورے دن میں سے آدھا گھنٹہ اگر آپ نے آپ اپنے آپ کے لیے نکال لیا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی کے اندر بہت چینج آتا ہے اور اس چینجز کو آپ کو خود بخود شگر پیشنٹ کے لیے اور ہارڈ ڈیزیز والوں کے لیے یہ چکر لگانا بھی نا ایک نعمت سے کم نہیں ہے یقین کریں شگر لیول بھی کم ہوگا بلڈ پیشر بھی نیچے آئے گا یہ آپ خود آزما کر دیکھ لیے جگہ اگر زیادہ نہیں ایک ہفتے کے اندر آپ خود ہی مانیٹر کریں انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کے اندر کتنا فرق پڑا ہے چھوٹا سبریک اور پھر باپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی سٹارٹ ہونے جاری ہے ہم بنانے جارہے ہیں فجیتا اور وہ بھی بیف فجیتا جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور یہاں آج میں نے انفرمیشن جو دیئے امید ہے کہ آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کوئی بھی آپ سے چیز مس ہو گئی ہو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آج کا ترکہ وہ ہے ہی آپ لوگوں کے لیے ہیں اور خاص طور پر کئی دنوں سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو عمل تاس کی پھلی ہے آپ ذکر تو کرتے ہیں بیسکلی ہوتی کیسے ہے کیا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا آج میں ایک اور چیز آپ کو بتا دینے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہے ایک تو یہ وزن کرنے کم کرنے کے لیے تو ہے ہی لیکن عمل تاس کی پھلی میں ایک کمال اور ہے وہ یہ کہ عمل تاس کی پھلی جو ہے نا سخت جان ہوتی ہے مضبوصی ہوتی ہے اور یہ اگر آپ اگر آپ کے گھر میں کھٹمل ہیں اس کے لیے تو بہترین چیز ہے یہ بستر کے نیچے دو پھلیاں رکھ دیں آپ کے جو صوفہ ہے اس کے نیچے ایک پھلی رکھ دیں اس طرح سے آپ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجود ہیں وہاں کے لیے یہ عمل تاس کی پھلی بڑی کمال کی چیز ہے آج آپ کو ایک اور اسی چیز میں آپ کو انفرمیشن آپ کو مل گئی ہے اچھا یہ جب ٹوٹی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ بڑی سخت جان ہوتی ہے اتنے آرام سے ٹوٹی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ پوری اسیوں ثابت ہوتی ہے ٹوٹی والی نہ رکھیں ثابت والی رکھیں اور اسے بستر کے نیچے سوفے کے نیچے کسی اور کوئی آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں جہاں پر لکڑی کا کوئی ایسا علماری ہے اس کے نیچے کپڑوں کے پیچھے کی سائیڈ پر اس ٹائپ سے ہر جگہ پر اسے آپ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ بہت سستی ہوتی ہے آپ کو ساٹھ سے سو روپے کے اندر کلو کے حساب سے یہ مل جاتی ہے اور ہر جگہ آپ کو ہر پنساری کی دکان پر آپ جائیں گے اسے کہیں گے کیا عمل تاس کی پلی چاہیے وہ آپ کو یہ دے دے گا ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ دو کام جو آپ لے سکتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو ہم شیئر کر دیں آپ کے ساتھ اور چلتے ہیں بی فجیتہ کی طرف بی فجیتہ جو ہے بیسکلی یہ رائس کے ساتھ بہت ہی زبردست جاتا ہے یا گالک بریڈ وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل لیا اور اس کے اندر ہم نے پیاز کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور جیسے کہ باہر کے کھانے ہوتے ہیں ان میں ہم پیاز براؤن شراؤن نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ بس ساکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک درمیانی پیاز اس میں ڈال دی ہیں اچھا بیف جو ہے وہ اگر انڈر کٹ ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ جلدی سے بن جائے اگر آپ کے پاس انڈر کٹ نہیں ہے اور نارمل بیف ہے اس کو جولین یعنی کہ پتلے پتلے سلائس میں کٹ لیں اور کٹنے کے بعد اسے آپ تھوڑا سا پپیتہ لگا کر رکھ لیں تقریباً ایک دو گھنٹے پہلے اور اس کے بعد یہ آپ بنانا شروع کریں گے تو پھر آپ کو ٹائم بہت زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی اس لیے کہ یہ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ پکا دیا تو ساری سبزیاں سارا کلر اس کا خراب ہو جائے گا اور اس کا ٹیز بھی پھر وہ فجیتے والا ٹیز نہیں بلکہ کوئی دیسی کھانے والا ٹیز بن جائے گا تو اس لیے اسے آپ نے جو گوشت کو گلانی کے لیے آپ نے لازمی جولین میں کاٹ کر ہلکا سا پپیتہ لگا کر رکھ لیں اگر پپیتہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کچری پاوڈر جو ہوتا ہے وہ بھی گوشت کو گلا دیتا ہے اس کو لگا کر رکھ لیں اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ میٹ ٹینڈرائزر ایک پاوڈر ہوتا ہے جو گوشت گلانے کے کام آتا ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کانٹیٹی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اگر ایک کلو آپ کے پاس بیف ہے تو پپیتہ جو ہے تقریباً دو سے تین کھانے کے چممچ اور اگر کچری پاوڈر لگانا ہے تو ایک کھانے کا چممچ اور اگر میٹ ٹینڈرائزر پاوڈر وہ لگانا ہے تو وہ ایک چاہے کا چممچ لیکن سب چیزوں کو لگانے کے بعد آپ نے تقریباً دو گھنٹے تک کا رہ سے ضرور دینا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد آپ کوکنگ سٹارٹ کریں اور اسے تیاری شروع کریں چلیں جی یہاں پر پیار سمنس میں ہمارے پاس کولر ہیں بھٹی فرام کراچی اسلام علیکم اتھالیکم مزار بھائی مزار بھائی آپ سے بات کرنے کو کافی عرصے در ترس رہا تھا اچھا آپ کی تعریف پر رہ جاتا ہوں بہت پیارے طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں بہت شکریہ اور ایک ایک چیز کے بارے میں آپ اردو میں سمجھاتے ہیں تاکہ ہر انپل کو بھی سمجھ آئے ہیں کہ آپ کس طرح یا نہیں کہ سمجھاتے ہیں بہت شکریہ اچھا ایک چھوٹی فرمائش کر رہے ہیں آپ سے کہیے پہلی فرمائش ہے کہ آپ کا پرسل نمبر کیا ہے مجھے اور دوسری فرمائش ہے کہ میری والدہ صاحبہ ایک ڈش بناتی تھی اب وہ بھی یہ تھوڑی بہت یاد ہے وہ طریقہ میں سمجھاتے ہو اگر وہ آپ بنانا استحاد ہے بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور اس کو بنانا سکھا دیں گے اور آپ ہول پر رہے گا نمبر لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کو بہت سارے مختلف یہ میمنوں میں خاص طور پر بنائی جاتی ہے بیسن کی قتلیاں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر ایک گریوی تیار کی جاتی ہے اور اس کے اندر اس کو صرف کیا جاتا ہے بہت پہلے تقریباً کوئی پاچھے سال پہلے کی بات ہے تو میں نے وہ ریسپی بنائی بھی تھی اور ہو سکتا ہے وہ ریسپی ابھی میں پاس ہو بھی تو انشاءاللہ ہم اگلے جب تک ہماری یہ ریسپی چل رہی ہے مہینے بھر کی ریسپیز آ چکی ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ جو نئی ریسپیز میں بناؤں گا یا بھیجوں گا اپنے چینل کے اوپر تو اس میں ہم اس کو شامل کر لیں گے اس کو ٹکری بھی کہتے ہیں ٹکری ٹھیک ہے تو بڑے مزدار ہوتی ہے یہ اور گجراتیوں میں یا میمنوں میں خاص طور پر یہ بنائی جاتی ہے اور واقعی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ جو لوگ کھاتے ہیں جیسے کہ بڑی نہیں ہوتی ہے بڑی بڑیاں جو بنتی ہیں بڑیاں بھی بڑے مزدار ہوتی ہے وہ بنانے کا انشاءاللہ کوش کریں گو کہ کسی دن آپ کو بڑیاں بیسکلی بنائی کیسے جاتی ہیں اس کو سکھایا کیسے جاتا ہے پھر اس کا سالن کیسے بنایا جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم خوش کریں گے کہ پورے اپنے پرگرام میں اس کا میتھرڈ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ بڑیاں جو ہے نا گھر پر تیار کر سکے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی دھوپ والی جگہ چاہیے ہو یا چھت پر ہو یا گیرلی پر آپ کے دھوپ آتی ہو جہاں دھوپ پڑتی ہو وہاں پر بڑیاں جو ہیں تیار کی جا سکتی ہیں ہر چیز بنائی جا سکتی ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بس تھوڑی سی محنت تھوڑی سی اکل تھوڑا سا جذبہ تھوڑی سی محبت اپنے کام سے اور جب انسان کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود نہیں کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو بنا کر کھلا کر وہ خوش ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں ایسے لوگ آج کل تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں نایاب ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر وانہ ایک زمانے میں جیسے میری والدہ تھی تو وہ جب تک کوئی مہمان آ گیا بھلے وہ دوپیر کا ٹائم ہو شام کا ٹائم ہو کوئی کھانے کا ٹائم ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ کھانا کھانے بغیر جانے نہیں دیتی تھی ان کا ایک سٹائل تھا آج کل کے دور میں یہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمارے پاس کولر ہیں محمد احمد فرم ہیدر آباد اسلام علیکم سر اسلام علیکم وعلیکم سلام شیف گلدارت آپ کیا حال ہیں کا انداز اور آپ کا ہر چیز کو ایک طریقے سے بتانے کا انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسپاگیٹی جو مہمنوں کی ایک ڈش ہوتی ہے جی جی اسپاگیٹی جی ہاں وہ مجھے معلوم کرنی تھی وہ کیسے بنتی ہے اور کچھ ٹائم پہلے میں نے مہمنوں کے گھر میں کھائی تھی پھر اس کے بعد تو میں نے کھائی نہیں ہے اسپاگیٹی مہمنوں کے گھر پہ وہ آپ نے کھاؤ سے کھائے ہوں گے جی ہاں کھاؤ سے کھاؤ سے ہاں اور ماشاءاللہ آپ کا لکھ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ کس ہو گیا ہے پہلے تو آپ ماشاءاللہ سلم ہو گئے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہیوی ہو گیا ہوں خوشی میں کہتے ہیں انسان خوشی میں بھی ہیوی ہو جاتا ہے شرٹ بور ٹائٹ بھی یا آج آپ ہیوی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو ایسا ہی رکھے اور آپ خوشی سہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی وہ ہے کھاؤ سے اور آج اچھی دو ڈیشز کا ذکر ہو گیا چلے میں یہ دونوں ڈیشز کھاؤ سے بھی اور یہ جو قتلیاں یہ بھی انشاءاللہ ہم دونوں ڈیشز کو میں اگلے جو پلان آئے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گا اور یہ دونوں کھانے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور یہ دونوں بنتے بھی اتفاق کی بات ہے کہ میمنوں میں گجراتیوں میں یا پھر ایک برما کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں پر بھی یہ جو کھاؤ سے ہیں سب سے زیادہ میں نے جو ٹیسٹی کھاؤ سے کھائے ہیں وہ برما والے جو ہیں وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر میں تھوڑا تھا پیاس کو ہم نے فرائی کیا اس کے بعد میں نے لیسن کے جوے جو ہے نا چاپ کر کے ڈالے ہیں پسے وے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد بہت زیادہ ہمیں اوورکوک نہیں کرنا ہے اور اس کو فوراں بعد ہم نے اس میں جو ہے نا بیف کی جو پتلے پتلے سلائیسز ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اچھا جیسے میں نے یہ بتایا کہ یہ میں نے انڈرکٹ لیا ہوا ہے انڈرکٹ جو ہوتا ہے وہ گائے کے جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے کمر کا وہاں سے نکالا جاتا ہے ایک پورے گائے کے اندر تقریباً دو سے ڈھائی کلو کے قریب کا یہ پیس نکلتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اور یہ گوشت کا سب گائے کے گوشت کا سب سے سوفٹ یعنی کہ گوشت ہوتا ہے جس کو ہم پانچ منٹ سے زیادہ کھک کریں تو بیکار ہو جائے گا پانچ منٹ کے اندر یہ پک بھی جائے گا اور گل بھی جائے گا یہ یاد رکھے گا انڈر کٹ کا گوشت اس گوشت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے جب پیاز اور لیسن میں ڈالا اور تیز ہانس سے آپ نے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جب یہ آدھا کچھا پکا ہو جائے تو اس میں آپ نے تھوڑے یہ ڈال دینا ہے اپنا شملا مرچ ٹھیک ہے شملا مرچ ڈال دی آپ نے اچھا گاجر بھی ڈال سکتے ہیں یا ٹیمارٹر کے جو سلائس ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں کلر کو چینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب یہ آپ نے شملا مرچ ڈال دیا تو اب میں اس میں سوس ڈالنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ لال مرچوں کا پیسٹ تلہار مرچ اور چھوٹی والی گول والی جو مرچ ان دونوں کو برابر برابر لے کر اس کو پیسٹ کیا پیسٹ بنا لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہر چیز میں جو ہے نا کیچپ یا چلی گالک سوس وغیرہ نہیں ڈلتا کھانوں میں کلر جو ہے نا وہ الگ الگ طریقے ساتھ جیسے کہ اس میں ہم نے لال مرچوں کا جو پیسٹ وہ ڈالا ہے ٹیسٹ کے لئے اس میں کالی مرچ کوٹی بھی ڈالے گی اور نمک تھوڑا سا ضرورت نمک شامل ہو جائے گا اوریگانو اس میں جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے میرے آسٹر سوس یہ میں شامل کروں گا اور اس کے ساتھ لیمن جوس ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا آخر میں ہری مرچیں جو ہے یہ ڈال دی اس کو مکس کریں گے پکانے کے بعد ہری پیاس سے گانش کر کے اس کو ساف کریں گے جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ تیار ہوا ہوگا چھوٹا سا بریک پھر واپس آدھ بیف پہیٹا اجزہ بیف سٹریپس میں آدھا کلو پیاس ایک اداد لیسن چار سے پانچ اوے ووسٹ شائر سوس دو کھانے کے چمچے ہری مرچے سلائسز دو سے تین اداد لال مرچ پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کھٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ شملا مرچ ایک اداد ہری پیاس دو سے تین ڈنڈیاں لیمو کا راس دو کھانے کے چمچے اور اگانو ایک چھٹکی تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک خس بھی زائقہ ترکیب پین میں تیل گرم کر لیں اور اس میں لہسن پیاس کو فرائے کر لیں پھر اس میں بیف ڈالیں اور فرائے کر لیں رنگ تبدیل ہونے لگے تو اس میں بھوسٹ شائے سوس کالی مرچ شملا مرچ لال مرچوں کا پیسٹ ہری مرچے نمک لیمو کا رس شامل کر کے مکس کر لیں اور بھون لیں اب اس میں اوریگانو اور ہری پیاس شامل کر کے دو سے تین منٹ فرائے کر لیں اور ڈش آؤٹ کر لیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے فجیتا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ وائٹ جو رائس ہوتے ہیں وہ آپ اگر اس کے ساتھ سرف کریں گے تو بہت ہی زبدست جائے گا یہ اس کا کلر اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا سپائسی اس لئے کہ ہری مرچے بھی ہیں اس میں باقی لال مرچوں کا پیس بھی ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا تیکھا بھی ہوگا تھوڑا سا کھٹا بھی ہوگا اور مددار سا ہوگا لائٹ سا اس کو وائٹ رائس کے ساتھ اگر آپ سرف کریں گے تو بہترین اس کو یعنی کہ آپ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی رائس نہ نہ کھانا چاہے اور وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کو سرف کرنا چاہے تو فرنچ بریڈ جو ہوتا ہے اس کو آپ بٹر اور گارلک لگا کر اس کو گارلک بریڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کو آپ تبوے پہ سیکھ لیں ضروری نہیں کہ گارلک بریڈ بنانے کے لئے آپ اوون میں سیکھیں اچھا فرنچ بریڈ اگر نہیں مل رہا تو ضروری نہیں کہ فرنچ بریڈ پہ ہی لیسن ہوتے ہیں اس کو باریک چوب کر کے اس کے اوپر لگایا آپ نے اور اس کو طوے پہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے کڑک کر لیا اور اس کو بیچ میں سے کٹ کے تکون کر لیا اور اس کو اس کے ساف سرف کر دیا تاکہ جو ایک سالن روٹی والا سلسلہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں تو اس طرح سے بھی آپ اپنے کھانے کو یعنی کہ آپ کا پیڑ بھی بھر جائے اور ایک نئی دیش جو ہے وہ آپ کو مل سکے اس طرح سے آج ہم جو دوسری ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پاسٹا اور پاسٹا جو ہے وہ بھی ہم بیف کے ساتھ ہی تیار کر رہے ہیں اس میں بھی ہم جو گوشت سمار کر رہے ہیں وہ انڈرکٹ کا گوشت ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے میں ہی دونوں ریسپیز بتاؤں اور آلٹرینیٹ جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے چکن یا مٹن کو جو بھی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس کالر ہیں اشفاق فرم کراچی سلام علیکم اشفاق میسیز اشفاق میسیز اشفاق بات کر رہی ہیں اسلام علیکم کیا ہے آپ کا بلکو ٹک ٹاک علم دللہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے اللہ کا شکر آپ کے شوم میں میں نے فرس ٹائم کال کیے اچھا آپ کو خوش آمدید اپنے شو میں جی مجھے آپ کے کھانے بہت پسند ہیں اور بہت اچھا آپ سکھاتے ہیں بہت اچھا سمجھاتے ہیں بہت شکریہ اثر میں مجھے آپ سے ایک مسئلہ تھا جو آپ کو شیئر کروں گی جی پوچھیں میرے گھر میں کھٹمل ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی میں نے آپ کی پچھلی اپسوڈ میں بتایا تھا آپ نے کسی لگتی کے بارے میں وہ میں نے بالکل لاس میں سنا تھا تو مجھے سمجھ ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے عمل تاس کی پھلی ٹھیک ہے آپ اس کا نام جب میں آپ فون بند کروں گے آپ دوبارہ نام لے گا میں اس کا نام لکھ لوں گی ٹھیک ہے عمل تاس کی پھلی چلیں آپ میں فون بند کریے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کا پروفیجر کیا ہے بتائیے گے ٹھیک ہے بلکہ بینک اللہ حافظ بہت شکریہ جی اس کا نام ہے بلکہ ابھی دوڑا سا ہو سکتا آپ ٹی وی کی طرف جا رہی ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں عمل تاس کی پھلی عمل عمل ٹھیک ہے عمل تاس کی پھلی اور اس کو کہتے ہیں اور اسے جو ہے کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو یہ بڑی سستے میں یعنی کہ آپ کو ساٹھ روپیہ یا سو روپیہ کلو کے حساب سے یہ آپ کو مل جائے گا اس کو آپ نے بغیر توڑے ثابت بستر جو آپ کا بیڈ ہوگا اس کے نیچے یعنی کہ گدے کے نیچے آپ نے پلنگ اور گدے کے بیچ میں ایک وہ رکھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اس کو بورڈ ٹائپ کی چیز رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر گدہ رکھا ہوتا ہے تو بورڈ کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر گدہ واپس رکھ دیا تین چار رکھ دیں اس کے گدے کے نیچے اور اسی طرح سے سوفے کے نیچے جو ہوتا ہے وہاں رکھ دیں دو چار پیسز جیسے تھری سیٹر سوفہ ہے تو تین اس میں رکھ دیئے سنگل سیٹر ہے اس پہ ایک ایک رکھ دیا اس ٹائپ سے جہاں پر بھی کپڑے کے پیچھے کے سائٹ پر بھی ایک آدھ رکھ دیں تو ایک کلو آپ نے اگر خرید لیا یا دو کلو خرید لیا تو یہ آپ کو کافی سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے مختلف جگہوں پر اسے آپ نے رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر موجود ہیں کٹمل آپ کو جو ہے وہ تنگ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے آپ رکھیں گے اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ غائب ہو جائیں گے آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے اور اس کو پڑے رہنے دیں اسی طرح جب تک کہ یہ جڑ سے ختم نہیں ہو جاتے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سستی چیز ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ لوگ تو اس کے اوپر بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں بہت ساری میڈیسن سنمال کرتے ہیں بہت سارے سپری کرواتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن یہ پھلی جو ہے نا وہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گی اور اس کا نام عمل تاس کی پھلی ہے عمل عمل ٹھیک ہے عالف میم لام عمل ٹھیک ہے نہیں عمل تاس کی پھلی جو ہے اس کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ آرام سے پورے پاکستان میں کسی بھی پنساری کی دکان پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ ریسیپی جو ہے وہ ہے پاسٹا پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں جو ہے کیا کہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی انڈر کٹ کا ہم نے بیف کا گوش لے لیا ہے ٹیماتر ہے میرے پاس ٹیماتر کا پیسٹ ہے لیسن ہے لال مرچ کو ٹی وی ہے اس میں اور پسکی جگہ پر پاسٹا جو ہے یعنی جو ہم مکرونی کہتے ہیں یا سپاگیٹی ہوتا ہے یا اسی طرح کے مختلف ڈیزائن کی والے چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو پاسٹا ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹالین میں اس کو پاسٹا ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن آپ اس کو سپاگیٹی بھی کہہ سکتے ہیں سپاگیٹی جو پتلی والی ہوتی ہے نوڈل جیسی وہ بھی ہوتی ہے اور اس ٹائپ کی جو مکرونی ٹائپ کی جس میں الو بھی ہوتا ہے مختلف قسم کے اس کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں ریبن ٹائپ کی بھی بنی بھی ہوتی ہے اس کا سب سے پہلے تو بوائل کرنے کا طریقہ نوڈل اور سپاگیٹی اور پاسٹا ان کے ٹائمنگ بالکل الگ ہیں اور اکثر لوگ نوڈل کو بھی اور جو سپاگیٹی ہیں اس کو ایک ٹائم پر بوائل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے پانی کو بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر سپاگیٹی ڈالیں یا پاسٹا ڈالیں ڈالنے کے بعد تقریباً بارہ منٹ پورے پورے بارہ منٹ اس کو بوائل ہونے دیں اور جب یہ بوائل ہو جائے بوائل ہونے کے بعد اسے نکالیں نکالنے کے بعد چھان کر اسے تھنڈے پانی میں ڈال دیں ٹھنڈے پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد چھان لیں چھاننے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا ٹمپریچر بلکل نیچے آ جائے اس کے بعد ہلکا سا آئل لگا کر اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے گرم پاسٹا پہ یعنی کہ آپ نے صرف گرم سپگیٹی یا پاسٹا نکالا چھانا اور اس پہ آئل لگا کے رکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے جب تک آئل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چپک جائے گا آپس میں اور جو ریسٹرون میں کھلے کھلے پاسٹا یا مکرونی آپ کو ملتا ہے تو اس کو ہم ایک دفعہ گرم کرنے کے بعد جب وہ نرم ہو جائے اس کے بعد اسے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں اس کو واش کر لیتے ہیں واش کرنے کے بعد ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم اس میں آئل لگا کر رکھتے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل یہ دیکھیں ایک ایک پیس اس کا کھلا کھلا آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ بن کر تیار ہوگا بچوں کو بڑوں کو جیسے پسند ہوتا ہے جس طرح کا کھلا کھلا ہوا وہ جو ہے آپ پاسٹا حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے لیا آئل اور اس کے اندر سب سے پہلے چیز ایٹ کریں گے وہ ہے گارڈک لیسن سے شروع کریں گے اور لیسن جو ہے وہ بھی چاپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے چاپ لیسن ڈالا آئل میں اس کی خوشبو جو ہے لیسن کی جیسے آ جائے اس کے بعد آپ نے اس میں بی فیٹ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے پورے پین میں چلا دیں یہ دیکھیں جیسے ڈالیں گے آپ اچھا لیسن کو ہم نے بہت زیادہ اور کوک نہیں کیا کچھا پکا لیسن ہے اسی میں ہم نے بیف ڈال دیا تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے بیف کی اندر چلی جائے اور جو اکثر لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے مہک کی وہ ختم ہو جائے ہمارے پاس کولر ہیں رضیہ فرم کوئٹا اسلام علیکم رضیہ والی مسلم کیسے ہیں آپ خریصے ہیں ہاں جی بس یہ دور اسے تھاکہ سنائیں جی الحمدلللہ الحمدللہ جی رضیہ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے چار سال کا جی اس کے نا ہٹ پہ نا جیسے موکے نہیں نکالاتے دانی لیزر بھی کرو ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے اچھا زبان کے اوپر یا ہونٹ کے اوپر جی لیزر بھی کروایا دو دفعہ لیکن مسلم نہیں پڑھا وہ کرواتا ہی یہ لیزر اچھا لیزر نہیں کروا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویسے اس کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہتی ہے تکلیف ہی ہوتی ہے وہ تھوڑے کام ہوتے لیکن پھر زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہے میدہ میدہ صحیح ہے بچے کا جی میدہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانا وانا کھا لیتا ہے نورمل حضب ہو جاتا ہے کھانا ٹھیک ہے کھانا بس کم نہیں کھاتا ہے کمی کھاتا ہے ٹھیک ہے جیدہ نہیں پھول کی بھی کمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک جڑی بھوٹی آتی ہے اس کا نام ہے باؤ بڑنگ باؤ بے بے علیف اور واو باؤ بڑنگ ٹھیک ہے باؤ بڑنگ کے نام سے ایک جڑی بھوٹی آتی ہے اس کو آپ نے پوڈر بنا لینا ہے لے کر ساف کر کے اس میں مٹی بغیرہ ہوتی ہے اس کو ساف کر کے پوڈر بنا کر آدھا چائے کا جمچہ ایک کپ دہی میں مکس کر کے تین دن تک صرف آپ نے دینا ہے تین دن تک صرف آپ نے دینا ہے اور کسی بھی ٹائم پر آپ دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ شام کے ٹائم اب برانے کے بعد ایک کپ دہی میں مکس کر کے اور اس کو کھلا دیں چار پانچ بجے کے ٹائم اور انشاءاللہ دیکھے گا تین دن میں اس کو یہ جو میدے کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا اور یہ جو ہے خاص طور پر پیڑے وغیرہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جس کی ویسے اس ٹائب کے پرابلم ہوتی ہے تو وہ چیزیں میدے میں سے صاف ہو جائیں گے تو یہ سارے دانے وغیرہ ہونا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹرائی کیجئے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور دوبارہ سے فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں چیک ہے یہاں ہم نے لیسن کے ساتھ گوشت کو تھوڑا سا فرائی کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں ٹیماتر جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور اسے ہم نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے جو ہے اب مسالے ایڈ کرنے جا رہا ہوں سمپل مسالے ہیں لال مرچ کٹیوی ہے ٹھیک ہے کالی مرچ بھی کٹیوی ہے پیسی بھی ڈالیے گا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کٹیوی جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دیا اوریگانو یہ آپ کو مل جائے گا یہ آپ ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے ساتھ روز میری یا ساگی بھی ڈال سکتے ہیں بیزل بھی ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سوکی بھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک جو ہے یہ ایڈ کر دیا اور اسے آپ نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے ٹیماتر کا جو پیسٹ ہے یہ بھی آپ نے ایڈ کر دیا یہ تقریباً تین سے چار کھانے کی جمچے ٹیماتر پیسٹ یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ٹھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ٹھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے جب یہ پک جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں پاسٹا اگر ایڈ کریں گے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوڑا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں بیف پاسٹا پاسٹا بنانے کے لیے پاسٹا آدھا پیکٹ تیل ایک سے دو کھانے کے چمچے بیف بنانے کے لیے بیف دھائی سو گram لیسن چوپڈ ایک کھانے کا چمچ کالی میروش کٹی ہوئی آدھا چاہ کا چمچ لای میروش کٹی ہوئی آدھا چاہ کا چمچ ٹاماتر تین س چار اداد ٹومیٹو پیسٹ آدھا کپ اوریگانو ایک تہائی چاہ کا چمچ روزمری اکتہائی چائے کا چمچ زیتون کا تیل 3 سے 4 کھانے کے چمچے پارسلی حسبی ضرورت نمک حسبی ضائقہ پاستہ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک پتیلی میں پانی کو اُبال لیں اب اس میں پاستہ اور تیل ڈال کر 10 منٹ تک بوائل کر لیں بوائل ہونے کے بعد اسے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دیں جب اس کا ٹیمپرچر نورمل ہو جائے تو انہیں نکال کر تیل لگا کر رکھ دیں بیف بنانے کا طریقہ سب سے پہلے پان میں زیتون کا تیل ڈالیں اور گرم کر لیں اب اس میں لہسن اور بیف ڈال کر بھون لیں اب اس میں لہسن اور بیف ڈال کر بھون لیں اب اس میں ٹماٹر اور ٹومیٹو پیس شامل کر کے بھون لیں اب اس میں مسالے شامل کر کے مکس کر لیں اور پکائیں پھر اس میں اوریکانو روز میری شامل کر کے مکس کر لیں اب اس میں پاستہ شامل کر کے مکس کر لیں اور دش آؤٹ کر کے پارسلے سے کارنشن کر کے سرف کریں اور اس کے اندر گارڈک ڈالا اور انڈرکٹ کے بیف کو جولین میں جو کٹ کر وہ ہم نے شامل کیا تمامٹو فریش بھی ڈالا ہے اور اس کے اندر پیسڈ بھی ڈالا ہے اور ساتھ میں اوریگانو روس میری اور نمک کالی مرش لال مرش کو ٹیوی یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم نے تھوڑا پانی ڈال کر پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور تھوڑی سی اس میں گریوی جو ہے وہ بن رہی ہے ٹھیک ہے جی گریوی تھوڑی سی رکھنی ضروری اس لئے ہے کہ جو پاسٹا ہوتا ہے پاسٹا کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر ہلک ہلکس سراخ ہیں ٹھیک ہے جب ہم گریوی تھوڑی سی رکھتے ہیں یا بہت زیادہ ڈرائے میں ڈالتے ہیں تو ان سراخوں میں جوس جو ہے یا گریوی جو ہے وہ جاتی نہیں ہے اگر ہم بہت زیادہ ڈرائے کر دیں تھوڑا سا لیکوڈ رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سراخ ہوتے ہیں اس کو میں ہاتھ پر آپ کو اٹھا کر دیکھاؤں یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں سراخ ہوتا ہے یہ اس پاسٹا کے اندر جو ہم آج سپرنگ والا پاسٹا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سراخ ہوتا ہے تو اس میں گریوی جب جاتی ہے نا تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ جب کھانا بنا رہے ہوں تو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج اگر ہوگا تو آپ کھانے کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے اگر سپاگٹی ہے تو وہ تو پلین ہوتی ہے اس میں سراخ ہوتا نہیں ہے تو اس کے اندر اگر آپ اس کا جو مسالہ ہے وہ آپ ڈرائے بنا کر اس کو مکس کرتے ہیں تو ضرور نہیں کہ اس میں آپ کو گریوی رکھنے کی ضرورت ہو لیکن اس ٹائپ کا جو مکرونی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی گریوی آپ رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی ہمارے پاس کالر رابیہ فرم کراچی السلام علیکم سلام علیکم سیف کیا حال سال ہے آپ جی بلکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں میں بھی چیزوں آپ کا شعہ میرے بھی ہوتے ہیں آپ کی ریسٹی بہت شکریہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا وہ آپ نے امرتاز کے سلی کے بارے میں بتایا تھا میں بھی جو اسم کرنے کے لئے جی میں انشاءاللہ ابھی آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں جی جب تک تھوڑا سا اس کی گریوی تھوڑی کام ہو رہی ہے جب تک میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور اچھا ہے جتنے لوگوں کو پتا چلے گا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عملتاز کی پھلی ہے ٹھیک ہے سخت ہوتی ہے بڑی سخت جان ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو توڑنا مشکل کام ہے لیکن بیلن سے یا کسی لکڑی کی چیز سے اس کے اوپر آپ ماریں گے تو یہ دو پیسز میں ہو جائے گی اس کے اندر اس طرح سے گودہ ہوتا ہے اور بیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بیج نکال لیں اس کو ایسے زور سے جٹکیں گے سارے بیج نکل آئیں گے اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس کو چمچے سے آپ نے اس طرح سے چھ انچ کی ٹکڑے کو لے کر اس کے گودے کو اس طرح نکال لینا اس میں سے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے پانی میں ڈال دینا یہ پانی میں چلا جائے گا جانے کے بعد ایک چاہے کا چمچہ کاسنی کے بیچ اور ایک چاہے کا چمچہ سونف یہ تین کب پانی میں ڈالا آپ نے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اس کا اس لیے کہ جو عمل تاس کی پھلی کے اندر کا جو گودہ ہوتا ہے اس میں براؤن کلر کا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے آپ اس کو مکس کریں گے پکائیں گے پکانے کے بعد اس کو تین کب پانی میں ڈال کر ایک چاہے کا چمچہ سونف ایک چاہے کا چمچہ اس میں کاسنی کے بیچ اور چھے انچ کا ٹکڑا عمل تاس کی پھلی یہ ڈال کر اس کو پکایا پکانے کے بعد ایک کب کر لیا ایک کب کرنے کے بعد چھان لیا چھاننے کے بعد دن میں صرف ایک دفعہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں بہت زیادہ نہیں تو آپ کو دو چار دن کے بعد ہی فرق محسوس ہوگا لگتار جب تک آپ کا وزن اپنے آپ کے مطابق نہیں ہو جاتا اس کو مستقل چاری رکھیں پریگنسی کے دوران نہ لیں بس یہ صرف ہدایت ہے باقی آپ اس کو جیسے بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر گریوی ہماری تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں پاسٹا شامل کرنے جا رہا ہوں اور یہ آگیا پاسٹا پاسٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا ہونا چاہیے جتنا کھلا کھلا پاسٹا ہوگا اتنا ہی اب اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ چمچے کو زور سے نہ چلائیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں تاکہ پاسٹا ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لیا اور اب یہ ہے کہ ساری گریوی آپ دیکھیں غائب ہو گئی اس میں سے جو غائب ہوئی ہے وہ گریوی ساری اس کے پاسٹا کے اندر چلی گئی ہے اب جب آپ اس کو کھا رہے ہوں گے تو اس کے گریوی کا جیوس جو ہے وہ آپ کے موں میں بھی آرہا ہوگا تو اس ٹیسٹی بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کریں اور یہ دیکھیں اس کا کلر اور اس کی خوبصورتی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہری پیاز یا ہرہ دھنیا یا پاسلے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہیں میسیز اورنگزیف راولپنڈی اسلام علیکم جی جی کیسے ہیں سر ٹک ٹاک بالکل ٹک ٹاک الحمدلیلہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے الحمدلیلہ شکریہ آپ کا برورام بہت عوردست ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا جاری تھی کہ میری کمر میں پین ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور کمر کے ساتھ وہ پین میری ٹانگ میں بھی آتا ہے اور ٹانگ میں اس میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی حاصلہ ہوا ہے اس کی ویسے ہو رہا ہے یا نہیں نہیں آپ کو کوئی انجیکشن ٹین سیزیرین ٹین سیزیرین ہوئے میرے ٹین سیزیرین ہوئے میرے اور کوئی پرابلم نہیں اس طرح اور اس وقت کوئی انجیکشن آپ کو لگایا گیا جی کمر میں لگایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھئے میں بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں انشاءاللہ آپ کو بتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھا جی تو جن لوگوں کے بھی سیزیر ہوتا ہے اس کے بعد ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کا جو درد ہوتا ہے نا وہ سردیوں میں گرمیوں میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور اس کا درد مستقل رہتا بھی ہے بعض لوگوں کے اور اس کے لیے بیس چیز جو ہے نا وہ جو ہے گوند ہے تین قسم کے گوند ہوتے ہیں ایک گوند کتیرہ کہلاتا ہے ایک گوند کیکر کہلاتا ہے اور ایک کہتے ہیں کمرکس گوند کیکر اور گوند کتیرہ یہ پچاس پچاس گرام لینا ہے آپ نے اور کمرکس پچیس گرام لینا ہے ان تین اوچ کو پورٹر بنا لیں بنانے کے بعد اسے ایک چاہ گا جمچا ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر نہار مو لے لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہار مو لے لیں کوئی پرابلم ہے تو چار یا پانچ بجے کے ٹائم جب دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے جب میدہ تھوڑا خالی ہوتا ہے اس وقت آپ لے سکتے ہیں لیکن دن میں صرف ایک دفعہ لینا ہے ہفتے بھر میں یہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن لگاتار اسے آپ ڈیڑھ مہینے تک جاری رکھئے گا انشاءاللہ یہ جڑ سے آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہفتے پندہ دن میں ہمارا درد ختم ہو جاتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے اس کا جو پورا کمپلیٹ کورس ہے ڈیڑھ مہینے کا یہ پورا کمپلیٹ کریں تاکہ یہ کہ آگے جا کر انشاءاللہ نہ تو آپ کے کمر میں درد ہو نہ گھٹنوں میں ہو نہ کہیں جسم میں کہیں اور درد ہو تو درد کو ختم کر دے گا بلکل اچھی طرح سے اور یہ کہ آپ کو انرجی بھی دے گا آپ کے جسم کے اندر اور آپ کو تھوڑی سی طاقت بھی آپ کے جسم کے اندر آئے گی یہ خود بخود آپ کو محسوس ہوگا اور انشاءاللہ اس کو آپ نے دوبارہ بتا دوں کہ گون کیکر گون کتیرہ یہ پچاس پچاس گرام اور کمرکس پچیس گرام تازہ لیجئے گا کسی بڑے سٹور سے لیجئے گا بعض لوگ بہت پرانا جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں اور خاص طور پر کمرکس جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈش ٹائپ کا ہو زیادہ بلیک نہ ہو رہا ہو تو ریڈش یا براؤنش ٹائپ کا ہوگا تو وہ زیادہ تازہ ہوگا ورنہ بہت سارے لوگ کے پاس پرانا پڑا وہ ہوتا ہے تو ایسے پنساری کی دکان سے لیں جو بڑی دکان ہوں جن کے پاس لوگوں کا رش زیادہ ہو تاکہ ان کے پاس چیزیں بکتی ہوں اور نئی چیزیں آتی ہوں ورنہ پرانا ہوگا تو اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا کبھی بھی جڑی بوٹیاں لینی ہوں تو بڑے کسی پنساری کی دکان سے مشہور دکان سے لیں تاکہ وہاں پر رش ہو زیادہ اور لوگوں کا آمد و رفت ہو ان کی جڑی بوٹیاں بکتی ہوں اور اس کے بعد نئی آتی ہوں یہ نہ ہو کہ وہ پرانی دے دیں آپ کو تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جڑی بوٹیاں زیادہ پرانی ہو جائیں تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پاسٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبزس اس موسم کے حساب سے ایک ڈرنک جو ہے وہ تیار کرنے جا رہا ہوں چلتے ہیں اور یہ ہم نے جو ہے ایک زبردستی ڈرنک آپ کے لئے تیار کرنی ہے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے سیپ لے لیں یا سیپ کا جو جیوس ہوتا ہے وہ لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کھوپرا یا جو کوکوناٹ کریم ہوتا ہے وہ آپ نے شامل کر دینا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا دوس شامل کر دینا ہے اس میں اس کے ساتھ برف اور آخر میں وینیلا آئس کریم جو ہے یہ آپ نے لے لیں یہ آپ نے ساری چیزیں ایک کھٹے ڈال دی اور اس کے بعد بہت ہی یہ ہوگی ہے مکس اور اچھے سے بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور تاکتور بھی ہے یہ ڈرنک جو ہے اور اس کے اوپر چمچے کی مدد سے تھوڑا سی جھاگ جائے نا سجانے کا طریقہ اپنے کھانوں کو ایسے کر کے اچھے صرف گلاس جو ہے وہ اکیلہ اکیلہ بچارہ خالی خالی سا لگے گا تو اس کے اوپر آپ دو چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ دو چیزیں یہ ہے کہ لیمن اور پودینہ ایک لیمن لینے اور اسے جو ہے آپ میں تھوڑا سا آم جو سلائسز کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہے بھی رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر لگا لیں کٹ اور یہ لے لیں پودینے کے پتے اس کے نیچے والا اصلا نکال دیں اور اور اس کے اوپر یہ اس طرح سے یہ لگائیں اور اس کے ساتھ لیمن کا پیس لگائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرا بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس کالر ہیں ختیجہ فروم کوئٹا اسلام علیکم علیکم سلام شیط جی کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جی کیسے ہیں آپ سے پوچھنے تھے گردوں کے لئے آپ نے پیسلی آپ کی بات کی گردوں کے لئے خربوزے کا چلکا خربوزے کا بیٹ اور نہیں اور گولے پیستہ گولے پیستہ اچھے ٹھیک ہے ہلو ٹھیک ہے میں آپ سے بہت پینوں یہ بہت شکریہ میں آپ سے کچھ کرتے ہوں کہ اپنے میں ایک بار بچے کے لئے میں میں ماں نہیں بن سکتے اس لئے بچے کے لئے ایک چیز بتاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتے آپ کی تین بار کیوں نہیں ہفتے میں ہفتے میں نہیں دن میں کیوں آپ دس بجے کی بات آپ نے دو پیر کی کسی وقت بھی کیوں ریپیٹ نہیں آپ کی سکتے اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصل میں دن میں ٹینکیو ٹائم ہوگئے بریک کا دن میں صرف صبح دس بجے اور آج رات ایک بجے اور کل سو بہ دس بجے ریپیٹ ہوگا ٹائم ہوگیا بریک کا چھوڑا سا بریک اور پھر واپس آتے ترکیب سب سے پہلے بلینڈر میں دودھ آپل جوس آئیس کریم کوکو پاوڈر اور آئیس کیوب شامل کریں اور بلینڈ کر لیں سرونگ گلاس میں نکالیں چاپ سیپ سے گارنیشنگ کریں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار ریسپیس تیار ہو چکے ہم نے آپ کے لئے بیف فجیتہ جو ہے وہ تیار کیا اور بیف پاسکا تھا تیار کیا اس کے ساتھ بہت ہی زبدست ڈرنگ جو ہے ایپل کوکو ڈرنگ جو ہے وہ تیار کیے بہت ہی مزدار ریسپیس ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور تیار کریں گے اپنے پاس اور آج کی ریمیڈی جو آپ کو میں نے بتائی ہے عمل پھلی یہ میں نے آپ کو عمل تاس کی پھلی دکھا دی تھی اور اس کے چینج کا ٹکڑہ لینا ہے اس کو توڑ دینا اس کا گودہ ڈال لیں اگر آپ سے ٹوٹتا نہیں ہے تو اس کو چورا کر لیں اور ویسے ہی ڈال دھولیں اس کو عمل تاس کی پھلی کو پہلے واش کر لیں اس کے پاس کو کوٹ لیں کوٹ کر چینج کی ٹکڑے کو تین کپ پانی میں ڈال ایک چاہ کے جمچہ کاسنی کے بیج ایک چاہ کے جمچہ سونک ڈال کر بوائل کر رات کو سوتے وقت لیں انشاءاللہ وزن بھی کم ہوگا خاص طور پر جو پیٹ باہر نکل آتا ہے اس کے اوپر یہ بہت اثر کرتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ ٹرائے کریں گے اور دوسرا بھی جو سوال تھا وہ یہ تھا خربوزے کے بیج خربوزے کا چلکہ اور گلے پستہ تینوں کو برابر کونٹیٹی میں لے کر کوٹ کر رکھ لیں ایک کھانے کا چمچ دو کپ پانی میں ڈالیں اور اس کو چھان کر ایک کپ کر لیں اور اگر زیادہ گردوں کی پرابلم ہیں دائلیسز پہ ہیں تو دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تھنڈا کر کے پی یں اور جو دائلیسز میں ہیں حضرات وہ بلکل مایوس نہ ہو اور اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے اندر برکر ضرور ڈالے گردوں کی تمام پرابلم کے لیے بہترین چیز ہے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ لگتار استعمال کریں کوئی اس کے اندر کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ اب ایک ہفتہ یا دو مہین یا تین مہین لگتار شوگر پیشنٹ تو بلکل روزانہ کے بنیاد پر استعمال کریں انشاءاللہ خود دیکھے گا فائدہ ہوگا اور ٹائم ہو گیا ہے خدا حافظ کرنے کا آپ سے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اپنی صحت کا بہت زیادہ موسیقی